اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیون کلاس آج ہم اپنا سبق فتح مکہ سے و سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طریبہ سے پڑھیں گے پہلے پس مندر سمجھ لیتے ہیں چھے ہجر میں حدیبی کے مقام پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان دس سال کے لیے امن کا معہدہ ہوا تھا اس معہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کو چاہے اپنا حلیف بنا لے اس شرط کے تحت قبیلہ بنو خزاہ نے مسلمانوں کو اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کو اپنا حلیف بنایا قبیلہ بنو بکر کی بنو خزاہ کے ساتھ بہت زیادہ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بنو خزاہ والوں پر اچانک حملہ کر دیا بنو خزاہ والوں نے جا کر کعبہ میں پناہ لی لیکن بنو بکر والوں نے کعبہ کی خرمت کو پامال کرتے ہوئے ان کے بہت سے لوگوں کو جان سے مار دیا ان کا یہ حملہ سلہ حدیبیہ کی کھلی خلاف پرزی تھی فتح مکہ سے پہلے سلہ حدیبیہ کے واقعے پیش آئے تھا آپ لوگ یہ پہلے سکس کلاس میں پڑھ چکے ہیں جو کہ کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں تھی بنو خزاہ والوں نے معاہدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدد کی درخواست کی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا ایک قاسد بھیج کر قریش کے سامنے کچھ شرائط رکھی جن میں سے نمبر ایک بنو خزاہ کے مقتولین کا خون بہا آدھا کیا جائے یعنی کہ انہوں نے جو جانے جانے لی ہیں اس کی ادائیگی کریں دوسری شرط یہ تھی کہ قریش مکہ بنو بکر والوں کی حمایت سے دس تبردار ہو جائیں یعنی کہ بری ہو جائیں اس سے تیسری شرط یہ تھی کہ یا تو پھر صلی اللہ حدیبیہ کو ہی ختم کر دیں قریش مکہ نے غرور میں آ کر تیسری شرط کو قبول کرتے ہوئے صلی اللہ حدیبیہ کو توڑ دیا قریش کی اس غداری نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا صفحہ نمبر 28 پر آ جائیں اب ہم مکہ کی طرف فیش قدمی سمجھ لیتے ہیں اس صورتحال کے پیشنظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہجری میں دس ہزار صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہر حصے کا سے پہلا سپہ سالار الہدہ الہدہ مقرر فرمایا پہلا حصہ حضرت زبیر بن عوام کی سرکردگی میں جسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر والے حصے کی طرف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا دوسرا حصہ حضرت خالد بن ولید کے سرکردگی میں جسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے نشیبی حصے کی طرف داخل ہونے کا حکم فرمایا نشیبی حصے کی طرف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا یعنی کہ نلچلے حصے سے تیسرا حصہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں جسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرقی حصے کی طرف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا اور چوتھا حضرت سعید بن عبادہ کی سرکردگی میں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مغربی حصے کی طرف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا قریش کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے تحقیق کے لئے ابو سفیان حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھیجا کہ یہ لوگ پتہ چلاتے ہوئے موروز زہران پہنچے جو مکہ معظمہ سے سولہ مل کے فاصلے پر ہے حضرت عباس نے ابو سفیان کو دیکھا تو ان کی جان بچانے کے لئے انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے حضرت عباس کے تلغیب سے وہ مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی کہ جس سے جانوں کا زیادہ نہ ہو جانوں کا نقصان نہ ہو لشکر نے جس میدان میں پڑا و ڈالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر خیمے کے پاس آگ روشن کی جائے تاکہ لشکر بہت زیادہ دکھائی دے قریش مقابلے سے اور قریش اس مقابلے سے خوف زیادہ ہو جائیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مکہ میں چاروں طرف سے داخل ہوئے دینے کا حکم دیا جس سے قریش اور زیادہ خوف زیادہ ہو گئے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے معاف کر دیا جائے گا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا جو کعبہ میں جا کر پناہ لے لے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا اور اس بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں مسلمانوں کا لشکر جرار بغیر خون بہائے فتحیاب ہو کر مکہ میں داخل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا تواف کیا اور حجرِ اسفت کو بوسا دیا اور اپنی کمان سے کعبہ میں رکھے ہوئے تمام بوتوں کو گراتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر اکیاسی جا الحق وزہق الباطلو جا الحق وزہق الباطلو ان الباطلہ کانا زہوکا اس کا ترجمہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا باطل مٹ گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ختم ہونے والا مٹنے والا ہے اب فتح مکہ کا نتیجہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو قریش مکہ سامنے ہی کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سروق کرنے جا رہا ہوں وہ بولے آپ نیک انسان ہیں اور نیک انسان کے بیٹے ہیں آپ سے تو ہمیں اچھی ہی توقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج تم سے وہی بات کر رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی آج تم پر کوئی ملامت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو رحمت اللہ العالمین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کشادہ دلی اور نیک صدوق دیکھ کر قریش مکہ مسلمان ہو گئے اس طرح بغیر خون بہائے بغیر قتل و غارت کری کے نہ صرف مکہ فتح ہو گیا بلکہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت جاگ گئی اور ان کے دل بھی فتح ہو گئے اور یہ دنیا کی تاریخ کی ایک بہت بڑی ایک بے مثال فتح ہے اس سے ہمیں بچوں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم انتقام نہیں لیں ہم انتقام لینا بہتر نہیں ہے بلکہ دشمن کو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بات ہے اور جو انہوں نے وعدہ توڑا تھا اپنا صلح دبیہ کا اس سے ہمیں بچا جائے کیونکہ وعدہ توڑنے کی بہت بڑی سزا ملتی ہے پیارے بچوں آج ہم اپنے اس سبق اختزام اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور کیونکہ یہ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے اور ہمیں اچھا مومن بننا ہے اچھا مسلمان بننا ہے آمین